اسلام علیکم کیسے ہے اب سب آج کی اس ایڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دس سال کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں اور یہ گولڈ کے چارٹ پہ میں آپ لوگوں کو آئی سیٹی کنسپٹ کی سٹرٹیش سکھانے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ لیکن آپ کو کلیر لی کسی نے بھی یہ نہیں سمجھایا ہوگا کہ آئی سیٹی کنسپٹ کیا ہے اس پر انٹری آپ کیسے لے سکتے ہیں اور یہ ایڈوانس لیول کی ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے ریڈ کیا آپ نے واج کیا تو آپ اس ویڈیو کی مدد سے آئی سیٹی کنسپٹ کی مکمل سٹرٹیش سیکھ سکتے ہیں وہ بھی فری آف کوسٹ تو چلیئے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں گولڈ کے چارٹ پہ یہ ایچ فور کا ٹائم فریم ہے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ لیولز دیکھاؤں گا اس کے بعد آپ لوگوں کو آئی سیٹی کی جو کنفرمیشن ہے وہ سیکھاؤں گا کہ آئی سیٹی کنسپٹ پر ایچ فور کا ٹائم فریم پہ کس طریقے سے اپلائی ہوتی ہے اور میں کس طریقے سے اس پر انٹری لیتا ہوں آئیے سمجھتے ہیں اس آئی سیٹی کنسپٹ کی سٹارٹیشی کو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں سو دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈ کے چارٹ کا ایچ فور ٹائم فریم ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو فرسٹ سمجھاؤں گا کہ فرسٹ کیا یوز کرنا چاہیے آئی سیٹی کنسپٹ کے لیے آئی سیٹی کنسپٹ کے لیے فرسٹ آپ کے پاس ایک ٹرینڈ ہونا چاہیے یا اپ سیٹ کا یا ڈان سیٹ کا ٹرینڈ ایچ فور کے ٹائم فریم پہ سیکنڈ ٹائم پہ آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ فیبناچی ٹول کا سیکرٹ ہونا چاہیے کہ فیبناچی اس ٹول کا جو سیکرٹ ہے وہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے ترڈ ٹائم پہ آپ لوگوں کے پاس ایک اچھا کنفرمیشن ہونا چاہیے اس میں سمارٹ منی کنسپٹ کو بھی یوز کرنا چاہیے جو کہ آپ ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں تو چھلیئے میں آپ لوگوں کو کچھ ایکزمپل دے رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اچھ پور کا ٹائم فریم ہے اور یہ اپ سائٹ کا ٹرینٹ ہے اور یہ گولڈ کا چارٹ ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گولڈ نے کیا کیا اس جگہ پر دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس گولڈ کی چارٹ پر یہاں پر سٹرکچر چینج ہو گیا اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر structure change ہو گیا تو H4 کے time frame پر جب structure change ہو گیا اور یہ high میں shift ہو گیا تو یہاں پر جب high confirm کیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں high confirm کیا تو آپ نے کون سا secret use کرنا ہے یہاں پر ICT concept اس کو آپ بولتے ہیں اور یہ آپ کا secret entry ہوگا تو یہاں پر یہ جو entry ہے تو یہ دیکھئے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس structure کے یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا base تھا یہ base کیوں بنایا کہ یہاں پر H4 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر بہت زیادہ liquidity create کیا مارکٹ نے liquidity کے بعد اس کو sweep کیا تو یہ جگہ base بن گیا اور اس جگہ پر آپ کا یہ اس کا جو upside کا جو trend تھا جب یہاں پر continue ہو گیا اس جگہ پر تو یہ یہاں سے آپ کا یہ area key level ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا key level یہاں سے آپ key level اس کو مانیں گے trading کی ICT concept میں یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا key level بن گیا کیونکہ اس کا جو یہاں پر یہ یہاں پر liquidation تھا اس جگہ کا یہ liquidation دیکھ رہا ہے اس جگہ کا جو liquidation تھا یہ complete ہو گیا یہاں پر market نے اس کو بھی sweep کیا نیچے downside پر بھی sweep کیا تو یہاں پر اس کا یہ base key level تھا یہ جگہ بن گیا تو جب یہ آپ کا key level بن گیا تو آپ نے فیبناچی level کو یہاں پر second secret use کرنا ہے structure تو آپ نے یہاں پر change کیا آپ نے دیکھا کہ یہ structure change ہو گیا ابھی اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک جب یہاں سے market نے rejection کھایا اس کے high level تک آپ نے فیبناچی level کو use کرنا ہے اس طریقے سے perfect طریقے سے آپ نے فیبناچی level کو use کرنا ہے جب آپ فیبناچی level کو use کریں گے تو آپ کا 50-60 جو area ہے یہ آپ کا کیا بن گیا یہ آپ کا second confirmation بن گیا تو ict concept پر یہ آپ کا second confirmation ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ نے اس پر entry کیسے لینا ہے یہ جو ict concept ہے اس میں بہت سے secret ہے یہ میں آپ لوگوں کو simple way میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے فیبناچی level کا secret کس طریقے سے use کرنا ہے فیبناچی level کا secret آپ نے دیکھا کہ جب base بن جاتا ہے market کا اس میں جب liquidation آ جاتا ہے stop losses تو stop losses کو جب market ختم کر دیتا ہے retail trader کو نکال دیتا ہے تو یہ آپ کا upside کا breakout ہوتا ہے وہ آپ کا key level بن جاتا ہے اور وہاں سے آپ کا فیبناچی level key level کے ساتھ use کر کے آپ کا 50-60 جو place ہے فیبناچی level کا یہ آپ کا کیا بن جاتا ہے یہ آپ کا entry level بن جاتا ہے ابھی entry level آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ h4 کا time frame ہے تو آپ نے entry level کے لیے small time frame کو use کرنا ہے تو small time frame پہ آپ h1 یا m30 کو use کریں گے یہاں پر میں m30 کو use کروں گا تو یہاں پر risk reward دیکھتے ہیں کہ ict پر stop loss اور stop loss اس کے ساتھ TP کتنی ہوتی ہے اور اس کا reward کتنا ہوتا ہے risk to reward یہاں پہ دیکھتے ہیں تو میں m30 پہ جاتا ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ 30 minute کا time frame ہے اور وہی ict concept کا یہ جو level ہے یہاں پہ جب market نے ٹیپ کیا وہاں سے market نے یہاں سے یہ چھلانگ لگایا downside پہ breakdown دیا جب breakdown دیا market نے تو یہاں پر اس کو key level create کیا یہاں پر اس کا جو rejection point ہے وہ یہ تھا دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر sweep کیا sweep کرنے کے بعد اس کو continue کیا تو یہاں پر آپ کیا use کریں گے آپ نے یہاں پر پھر سے fibonacci level کو use کرنا ہے fibonacci level کو آپ use کریں گے اس base تک دیکھ سکتے ہیں اس base سے لے کر اس base تک آپ دیکھ سکتے ہیں fibonacci level upside سے لے کر downside تک اور 0.60 کے place کے اوپر جب candle close ہونا start کر دیتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا entry level بن گیا تو entry level کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طریقے سے use کریں گے میں یہاں پر اس پر entry لیتا ہوں اور اس کا جو reward ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو risk ہے بہت کم آ جاتا ہے تو یہ entry آپ کی 1 into 5 یہاں پر بن گئی ict concept پر آپ جب entry لیں گے اس کا reward بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس پر اور بھی strategy ہے میری وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ یہ تو first ویڈیو تھی ict concept کا امید کرتا ہوں ict concept کی کچھ learning آپ کو provide کی ہوگی میں نے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ